بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں محمد سعید آپ کے ساتھ لیٹس ٹرین اپ ڈیٹس شیئر کر رہا ہوں یہ ٹرین اپ ڈیٹس بیس نومبر دوہزار چوبیس کے مطابق ہیں ویورز میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ٹرین اپ ڈیٹس ہوں آپ کے ساتھ جتنی جلد ہو سکے شیئر کر سکوں ڈیفرنٹ نیوز الیٹ آپ کے ساتھ پوسٹ میں ڈیلی شیئر کی جاتے ہیں اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے جس میں جاننے کے لیے کچھ زیادہ ہو ویڈیو شیئر میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تاکہ آپ بھی کومنٹس میں اپنی رائے دے سکیں کرین پر آپ ویورز جو ٹرین دیکھ رہے ہیں فورٹین ڈاؤن عوام ایکسپریس ہے اگلے مہینے دسمبر کے آخری ہفتے میں یہ بھی پرائیویٹ ہو جائے گی اور اس کے نئے مالک کا نام حارون برادرز ہے جس کی ویڈیو میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے کے لیے ویورز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیے گا سب سے پہلے تو گوڈ نویز یہ ہے ویورز آپ کے ساتھ ویڈیو بھی میں نے شیئر کی تھی ایمل ون پراجیکٹ کے حوالے سے سی ای او پاکستان ریلوے آمر بلوچ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایمل ون پراجیکٹ دو سے تین ماہ میں شروع ہو جائے گا اور دوسری خوشخبری انہوں نے یہ سنائی کہ بند ہونے والے جتنی بھی ٹرینز ہیں ان کو مرحل ہوار بحال کیا جا رہا ہے اور آمر بلوچ صاحب کی آج کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ آج کل سموگ اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ٹرینے جو ہیں تاخیر کا شکار ہیں جبکہ تمام ائرپورٹس پر فلائٹس بھی کینسل ہو رہی ہیں موٹر ویز بھی بند ہو رہے ہیں تو اس صورت میں پاکستان ریلوے کا آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے انہوں نے کہا ٹرینوں کی تاخیر سے زیادہ ہمیں مسافروں کی جانی تحفظ کی فکر ہوتی ہے بہت ساری گوڈ نیوز ہیں اللہ کرے کہ کسی پہ عمل ہوئی جائے سی او پاکستان ریلوے آمر بلوچ صاحب نے کہا کہ ایک مزید نئی ٹرین چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے سٹاپس جو ہیں وہ بہت ہی کم ہوں گے دورانے سفر انتظامی معاملات کے حوالے سے انہوں نے مزید یہ کہا کہ ٹرینوں میں مینجرز جو ہیں وہ تائینات کیے جائیں گے ان کا نام اور ان کا فون نمبر ٹرین میں واضح طور پر لکھا جائے گا تاکہ مسافر دورانے سفر ان سے اپنے کوئی مسائل حل کرا سکیں میورز اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو جب میں بنا رہا ہوں تو میرا دھیان واشروم کے لوٹے کی طرف جاتا ہے جو کہ ٹرینوں میں موجود نہیں ہوتا اس کے لیے ہمیں پوری ٹرین پرائیویٹ کرنی پڑتی ہے تب جا کے واشروم میں لوٹا نظر آتا ہے پاکستان ریلوے کے ہیڈکوارٹر لاہور سے یہ پریس ریلیز جاری کیا گیا اور آج کی اس ایک اچھاری میں چھبیس ہزار سے زائد لوگوں نے شرکت کی جس میں سات ہزار تین سو کے قریب لوگوں کے کامٹس مصول ہوئے میری اپنی یہ رائے ہیویورز جن ٹرینوں کے ساتھ پاکستان ریلوے نے پریمیم لاؤنج لگائی ہے اس کے ساتھ ایک کوچ واشروم کی بھی ہونی چاہیے جو فل ائر کنڈیشن فائیو سٹار محول اور اس میں نہانے کا بھی انتظام ہو فائیو سٹار کھانوں کے جہاں سہولت میں یسر ہو وہاں فائیو سٹار واشروم بھی ہونا چاہیے اپنے کامنٹ ضرور شیئر کیجئے گا آج کی ایویوری ڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں